میں اسی مندر میں ہوں ہمارے محترم سیوہ دار ہیں اشوک کمار صاحب ہمارے عجیب بات بتائیے پھر لگے ہماری جو عبادت کا وقت ہوتا ہے ساڑھے چار سے صبح 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 ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بجے تک اور شام کو ساڑھے ساتھ سے سوہ نو بجے تک یقین جانئے چلی آپ یقین جانئے یہی لمحات ہیں اس قریب کو پانے کے یہ صبح کا لمحے کا وقت تھا فرمایا کہ کوئی صبح کے وقت میں اللہ کی محبت میں جاگا ہو اور اسے ولایت نہ ملی ہو اور رزق نہ ملا ہو عزتوں اور وقار شان شوکتیں نہ ملی ہو یہ گمان سے بالت کرتے ہیں صبح کا لمحہ اور صبح کا وقت ایسا ہے جس وقت میں اللہ کی رحمتوں کا نور ہوتا ہے اور محبتوں کا نور ہوتا ہے صبح کے وقت ہے کمال ہے یہ لمحے ہمارے محترم عشو کمار صاحب بتا رہے ہیں یہ لمحے جو ہے یہ بھی صبح کے وقت ہے وہ لمحے ہیں جن لہوں کے اندر وہ قریم ملتا ہے وہ لمحے ہیں وہی وقت جیسے ہم این تحجد کا وقت ہے جیسے این فجر سے پہلے کا وقت کہتے ہیں یا فجر کا وقت کہتے ہیں یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ کیا طالب اور اس کی محبت ملتی ہیں سج پوچھیں اقبال نے عجب بات کہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے رات کو جاگہ ہو اور اسے رب نہ ملا ہو اور آپ کی محبتیں نہ ملی ہو یہ گمان سبالتہ ہے کیوں صائیم اور آپ حضرات کی عبادت بھی ہماری برشد صائیم ادھر ہو ہاں ہماری رات دن ہو پوری رات صائم بیٹھتے ہیں صبح سبالتہ ہے عمر اقلال کے بارتے ہیں واہ سائی رات جاگتے ہیں اور اس کریم کو مناتے ہیں والا مجروز اس گھام میں یہ ساری رات کرنا کہیں چپکے چپکے رونا کہیں دل سے بات کرنا مالک مالک